بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث مکتب کے مشہور عالم مورانہ ارشادلک اصری صاحب جن سے ہم بھی بہت سارے چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن مرزے نے ان کے متعلق جو غیر محذب زبان استعمال کی ان کی بات کو غلط رنگ دے کر دو تین منٹ میں ہی ایک درجن سے زیادہ ان پر انتہائی غیر محذب فتوے داغ دیئے اور بنیاد یہ بنائی کہ اصری صاحب نے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا ہے کہ ان کا دماغ لوگوں نے خراب کر دیا تھا اور دماغ خراب کر کے ان سے جنگیں کروائیں حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے ان کے الفاظ کو مرزے نے غلط رنگ دیا مرزے کے یہ سارے فتوے ہم ایک کلپ میں پیش کر چکے ہیں جس کلنگ آپ کو ڈسکرپشن میں یا کومنٹس میں مل جائے گا اور ہم نے مرزے کے اصول کو ہی بنیاد بنا کر وہ سارے فتوے خود مرزے کو گفٹ کر دیا تھے کیونکہ مرزہ خود ان فتوے کا سب سے زیادہ مستحق تھا آج کے کلپ کا مقصد یہ ہے کہ جن الفاظ کی بنیاد پر مرزے نے اصری صاحب پر ایک درجن سے زیادہ فتوے لگائے تھے اصری صاحب نے تو اس طرح کی الفاظ نہیں کہے لیکن نحج البلاغہ میں اس طرح کی الفاظ موجود ہیں نحج البلاغہ میں خطبہ نمبر ستائیس کے تاہت سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کی الفاظ ہیں قاتلکم اللہ اللہ تمہیں برباد کرے لقد ملعتم قلبی قیحن تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا وَشَحَنْتُمْ صَدْرِ غَيْزًا میرے سینے کو غصے سے بھر دیا وَجَرَّعْتُمُونِي نُغَبَتْ تَحْمَامِ انفاسًا تم نے مجھے یکے بعد دیگرے پریشانیاں پہنچائیں وَأَفْصَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِّ بِالْعِسِيَانِ وَالْخِدْلَانِ اور تم نے مجھ پر میری رائے کو فاسد کر دیا خراب کر دیا نافرمانی کر کے اور میرا تعاون چھوڑ کر حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَيْشٌ اِنَّ بْنَ عَبِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَلَكِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ حَتَّىٰ کہ قُرَيْش یہ کہنے لگ ہے کہ علی بن عبی طالب بہادر آدمی تو ہے لیکن جنگ کا اس کو کوئی علم نہیں یعنی میرے متعلق لوگوں نے جو اس قسم کی بات کی وہ تمہاری وجہ سے کی اس کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی بیس سال بھی نہیں تھی جب میں نے جنگ کے میدان میں قدم رکھ دیا تھا اب میں ساٹھ سال کا ہو چکا ہوں وَلَكِنْ لَا رَعْيَ لِمَا لَا يُطَعُو لیکن جس آدمی کی بات مانی ہی نہ جائے جس کی اطاعت ہی نہ کی جائے اس کی کوئی رہ نہیں ہوتی یعنی چونکہ تم لوگ میری اطاعت نہیں کرتے تو میری رہ کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا یہ ہے نحج البلاغہ خطبہ نمبر ستائیس کے آخر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو انہوں نے اپنے لوگوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہے تھے اب اس میں غور کریں جملہ ہے افسد تم علی رعی تم نے مجھ پر میری رہ کو فاسد کر دیا خراب کر دیا تو اس طرح کے الفاظ نحج البلاغہ میں تھے لیکن مرزے نے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر اور اصری صاحب کی طرف غلط منصوب کر کے ان پر فتوے لگا دیئے اب ہم نے نحج البلاغہ سے یہ الفاظ دکھا دیئے اور مرزا بہت دفعہ نحج البلاغہ کا حوالہ دے چکے ہیں مرزا مانتا ہے کہ یہ شیعوں کی مشہور کتاب ہے اسی میں سے ہم نے یہ الفاظ دکھائے ہیں اب اگر مرزے کے اندر منافقت نہیں ہے مرزا اگر مرد کا بچہ ہے تو میدان میں آئے اور وہی بارہ فتوے جو اس نے اصری صاحب پر لگائے ہیں وہ نحج البلاغہ کے مصنف پر بھی لگائے نحج البلاغہ چھاپنے والوں پر بھی لگائے نحج البلاغہ کی تعریف کرنے والوں پر بھی لگائے اور اگر مرزا ان پر یہ بارہ فتوے نہیں لگاتا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ مرزا منافق ہے منافق ہے منافق ہے اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں بلکہ ان کے نام کو غلط استعمال کرتا ہے مرزے کے وہ ایک درجن سے زیادہ فتوے جو اس نے اصری صاحب پر لگائے ہیں ہم آپ کو دوبارہ سنا دیتے ہیں زبان دراز خبیص جھوٹا زلیل بہت بڑا خائن لانت کا مستحق یہودی کردار کا حامل اب ہم انتظار کریں گے کہ مرزا کب نحج البلاغہ کے مصنف پر نحج البلاغہ چھاپنے والوں پر نحج البلاغہ کو پسند کرنے والوں پر نحج البلاغہ کی تعریف کرنے والوں پر یہ سارے فتوے کب لگاتا ہے نحج البلاغہ کوئی معمول کتاب نہیں ہے اس کی آل تشیعوں کی ہاں کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے وہ بھی آپ خود مرزے کی زبان سے سن لیں اور یہاں پر میں سنی اور شیعہ عوام کے لیے تمہیدن کچھ باتیں ارز کر دوں کیونکہ میں نے جس کتاب کا حوالہ دینا ہے اس کا مقام اہل تشیعوں کے ہاں من نوعن اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے اگرچہ اصول کافی کتاب ہے ان کی احادیث کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں اور وہ بھی مان بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پچاس ساٹھ سال کے بعد لکھی گئی لیکن جس کتاب کو شہرت حاصل ہوئی وہ ہے میرے بھائیو یہ کتاب نحج البلاغہ یہ اہل تشیعوں کے بچے بچے کو اس کتاب کا اندازہ ہے کہ یہ کتاب اہل تشیعوں کی مین سٹریم کی نمبر ون کتاب ہے قرآن حکیم کے بعد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا یہ مجموعہ ہے نحج البلاغہ اب ہم انتظار کریں گے کہ نحج البلاغہ پر مرزے کے ایک درجن سے زائد فتوے کب لگیں گے